میں نے آپ سے پہلے کہا تھا یہ بڑا خطرناک نوجوان ہے اور وہ عیسیٰ خیل اور میاں والی کے جب مناظر اور پہاڑ دیکھے تو نیازی صاحب کی آنکھوں کی جو چمک ہے وہ بھی دیکھ رہی تھی آپ نے بہت سارے لانچنگ شوز دیکھے ہوں گے اس میں بل اموم لپ سنگ کیا جاتا ہے ڈائٹ پلے کیا جاتا ہے آج سامل کی جتنی پرفارمنسز آپ دیکھیں گے وہ لائیو ہوں گی یہیں زندہ زندہ میوزک آپ دیکھیں گے اور کیا بات شائری کی ہو کی ہو شگفتگی کی ہو شبدیک کی ہو حویلی کی ہو خواجہ انسن کی ہو کس کس کی بات کریں جناب عطاولہ کاسمی صاحب بھی تشریف لے آئے ہیں اور آپ چیمن بھی ہیں الحمدرہ آج سکاونسل کے میں ان کا بھی بہت خوش آمدیت بھی کرتا ہوں اور شکریہ بھی ادا کرتا ہوں اس سے پہلے کہ آپ ان تمام افراد کو یہاں دیکھیں گے اور ہم دعاوں میں سے آغاز کریں گے ساول اپنی پرفارمنس کا مجھے اس شخصیت کو بلانا ہے کہ جب وہ پاکستان کا نعرہ لگاتے ہیں تو پھر دل جو ہے وہ نعرہ لگاتا ہے سات زبان تو بہت پیچھے رہ جاتی ہے آپ کی بھرپورت آلیوں میں اپنے خیالات کا اظہار کریں گے بہت قیمتی خیالات کا اظہار کریں گے جناب تارک عزیز صاحب مضبون موسیقی کا ہے ایک نئے بچے کی آج ایک طرح سے رونمائی ہے اس کے فن کی تو ایسے میں میں جو میوزک کی الف بے بھی نہیں جانتا میں اس بارے میں کیا کہہ سکوں گا بہرحال اتنا فخر مجھے ضرور ہے کہ سامل ابھی بہت چھوٹا تھا ایک رات کھانے پر عطاولہ عیسیٰ خیالوی صاحب نے مجھے بلایا تو اس کے بعد سامل بھی سامنے آن بیٹھا اور سامل نے میں ہارمونیم پر کچھ سنایا دل کو اچھا لگائے کہ ایک معصوم سا بچہ کوئی اتنا سا اس وقت تھا اب تو ماشاءاللہ مجھ سے قداور ہو گیا ہے اس لئے کہ ہم چھوٹے رہ گئے یہ بڑے ہو گئے اور سامل نے وہ اس وقت گیتھ سنائے تو گویا آپ سب میں سے شاید میں پہلا آدمی ہوں عطاولہ عیسیٰ خیالوی کے بعد جس نے سامل کو بچپن میں ہی سنا ہو یہ جو کچھ دکھایا گیا یہ ایک نیا ذہن ہے نئی سوچ ہے جن لوگوں کے باپ نامور ہوتے ہیں ان بچوں کو ایک نفسیاتی تجربے سے گزرنا پڑتا ہے کہ ان کی اپنی شخصیت نہیں بنتی یہ ایک ذہنی تکلیف کا عمل ہوتا ہے اس بچے کے لیے جو سوچنے سمجھنے والا ہو پہلی ویڈیو میں باپ بیٹا پوری آنبان کے ساتھ ٹکرائے ہیں میں لفظ ٹکرائے استعمال کروں گا کہ میں بھی ہوں بیٹے نے کہا کہ میں بھی ہوں اس نے کہا میں عیسیٰ خیر سے ہوں بیٹے نے کہا تو میں کون سا پرائے ہوں گو وہاں نہیں پر وہاں سے نکالے ہوئے تو ہیں بہرحال میں سانول کو دل کی عطاہ گہرائیوں سے لاکھ لاکھ مبارک دیتا ہوں اور ساتھ یہ پوچھنا بھی چاہتا ہوں کہ سانول خدا نے آپ کو موقع دیا آپ ملک سے باہر چلے گئے ایم میں ماسٹر کی ڈگری لی اب اس طرف تو میدان بڑا کھلا ہے اگر آپ اس طرف جانا چاہیں الیکٹرونکس کی طرف دوسری طرف آپ نے گانا اپنا لیا ہے میوزک اپنا لیا ہے الیکٹرونکس نیری سائنس ہے اور گانا سائنس نہیں ہے بلکہ عدب ہے اور عدب کا کوئی کنار نہیں ہے کوئی کنارہ نہیں ہوتا بعض ایسے گوتا زن ہوتے ہیں کہ ابرتے ہی نہیں اور بعض دریا پار کر جاتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ یہ تو چھوٹی سی نہر تھی کچھ اور لاؤ گویا پیاس زیادہ ہوتی ہے پانی کم ہوتا ہے لوگ پہچاند بنتے ہیں اپنے علاقے کی مجھے تین چار نام تو پتا ہیں کہ سیاسیات میں مولانا عبدالسطار نیازی سیاست میں بڑا دب دبا اور جلال تھا ان کا وہ بھی ساخیل کے تھے تلوک چند بحروم اردو زبان کے ہمارے کورس کی کتابوں میں آٹھویں نمی جماعت میں ان کی نظمیں ہوتی تھی جگنات آزاد بھی یہ تین چار نام تو مجھے یاد ہیں پھر اس علاقے میں دیر تک خاموشی رہی لوگ تھے لیکن نہیں تھے ایک آمد و رفت تھی لیکن کوئی نامور نہیں اٹھا پھر ایک شخص اٹھا اس نے اپنے علاقے کو نہ صرف پاکستان میں منوایا نہ صرف برے سغیر میں منوایا بلکہ پوری دنیا میں لفظ عیسیٰ خیلوی اس نے پہچان کروائی کہ میں اس پہاڑی بنجر علاقے کا رہنے والا ہوں اور مجھے دیکھو اور سنو اور میں ٹیلی ویجن کا سہارا نہیں لے رہا میں ریڈیو کا سہارا نہیں لے رہا میں عوام کا آدمی ہوں اور عوام میں ہوں اور ریکارڈ رکھتا ہے وہ شخص کہ دنیا میں سب سے زیادہ کسے اگر کسی کے بنے ہیں تو وہ عطا اللہ عیسیٰ خیلوی کے بنے یہ فخر میرا ہے کہ ٹیلی ویجن پر عطا اللہ عیسیٰ خیلوی کو پہلی بار میں نلام گھر میں لائے تھا اور آج دوسرا فخر سمیٹ رہا ہوں کہ بیٹے کی ویڈیوز کی اوپنگ ہے اور مجھے بھی ان دوستوں نے عزت دی ہے کہ میں بھی بیٹھ کر دیکھ سکوں اور یہ کہہ سکوں کہ یہ جو بچہ اب جس کو دیکھنے کے لیے سر سے پگڑی گر جاتی ہے میں نے اس کی اوپننگ کی ویڈیوز دیکھی ہوئی ہیں باپ بیٹا سامنے تھے میں وہاں موجود تھا یہ بھی میرا فخر رہے گا میں نے دیکھا کہ بیٹے نے باپ سے جسم تو لے لیا ٹھیک ہے لیکن دماغ اس نے اب اپنا استعمال کرنا شروع کیا اور یہ حیرت کی بات میرے لیے تھی کہ بیٹا باپ کے نقشے قدم پر نہیں چلا اس کی آواز کچھ اور کہتی ہے اس کا لہجہ کچھ اور کہتا ہے اس کی سوچ کچھ اور کہتی ہے اور مجھے تو وہ یہ جس طرح ہمارے پلی بیک سنگرز ہوتے ہیں جس طرح مجھے اس میں تھوڑی سی جھلک محمد رفی کی بھی نظر آئی اگر یہ اس طرف آ گیا تو شاید یہ اور طرح کا نام نکالے جس نے اپنی زمین نہیں چھوڑی وہ عطا اللہ عیسی خیلوی تھا لیکن زندگی ساکت نہیں ہے جامت نہیں ہے ایک جگہ رکی ہوئی نہیں ہے زندگی کو آگے چلنا ہوتا ہے بٹنا ہوتا ہے قافلے آتے ہیں سفر کرتے ہیں چلے جاتے ہیں ہم سب اپنے اپنے حصے کے پھول وقت کے اس بہتے دریا میں بہا کر اپنی اپنی مٹی اوڑ کے سو جائیں گے زمانہ یاد رکھے گا کہ کوئی عیسی خیلوی بھی تھا جس نے اپنے ملک کی اپنے وطن کی پہچان پوری دنیا میں کروائی تھی اور اس یقین کے ساتھ یہ جگہ چھوڑ رہا ہوں کہ زمانہ یہ بھی یاد رکھے گا کہ عیسی خیلوی کے بعد سامل سامل بھی آیا تھا اسی شاخ کا پھول تھا اسی گھرانے سے اٹھا تھا اسی بڑھا تھا لیکن چونکہ وقت بدل رہا تھا بدلتے وقت کے ساتھ اس نے بھی اپنے آپ کو بدلا اور یہ خوشی کی بات ہے کہ اب دو عیسی خیلوی ایک ہی ہے دوسرا ہوئی نہیں سکتا یہ آپ کو بتا دی یہ بات شعوری یا غیر شعوری طور پر اس بچے کی سمجھ میں آگئی جس کا ہم نے آج ویڈیو دیکھا ہے کہ میں عیسی خیلوی نہیں بن سکتا میں سامل ہوں مجھے مہارے نہیں موڑنی مجھے اوٹنی کو آگے لے جانا ہے اور آگے لے جانا سامل موڑ مہارا نہیں سامل آگے آگے زندگی زندگی کے چیلنج سامنے کھڑے ہیں زندگی کے چیلنج اس کا دامن پکڑ کے جنجوڑ اور وقت سے اپنی قیمت مانگ کہ میں ہوں دیکھو ایک عام دیہاتی علاقے سے میرا تعلق ہے لیکن دنیا میں کوئی ہے جو میرے سامنے آجائے یہ فخر لے کر دنیا میں سفر کرنا اس لیے کہ تیرے پیچھے مضبوط ہاتھ ہیں خدا ان ہاتھوں کو بہت دیر تک زندہ رکھے ان مضبوط ہاتھوں کا سہارا لیتے لیتے دنیا کو فتح کرتے جانا ہر سکندر کے پیچھے کوئی نہ کوئی ارستو ہوتا ہے وَمَا لَيْنَا خان سب کچھ لوگ واقعی میں ایسے ہوتے ہیں کہ جب ان کے تعریف کی بات آتی ہے تو الفاظ کی بہت کمی سی محسوس ہوتی ہے آپ کی تعلیوں میں تشریف لاتے ہیں جی آپ لوگ سمجھ گئے نا بہت ساری تعلیوں جنبی عطاولہ کاشمی بسم اللہ رحمان الرحیم میں اس موقع پر عطاولہ سخیلوی کو صرف مبارک بات دینے آیا ہوں کہ انہوں نے ان کا بیٹا جو ہے ساول اب وہ آگے آیا ہے اور باپ کے نام کو آگے لے کے جائے گا اور میں جانتا ہوں چونکہ خود میں بھی اس تجربے سے گزرا ہوں کہ جب بیٹا آگے آتا تو اس موقع پر میں عطاولہ سخیلوی کو تہجید سے مبارک بات دیتا ہوں اور ساول بیٹے کے لیے نیک تمنا کا اظہار کرتا ہوں اللہ تعالیٰ اس کے فن کو ہر لمحہ ترقی سے ہم کنار کرے بہت شکریہ شوکت علی صاحب جب جہاں ہوں تو وہاں بڑی آسانی ہو جاتی ہے ایک تو برکت ہو جاتی ہے رہنمائی مل جاتی ہے کیا اچھی بات انہوں نے کہی ہر اللہ تعالیٰ انہیں سلامت رکھے انہوں نے کہا کہ ہمارا بچہ اور بیٹا جب پرفارم کرے تو بزرگوں کی دعاوں کے ساتھ یہ ہونا چاہیے تو میں نام پکاروں گا آپ کی تعلیہ ہوں گی میں گزارش کروں گا اتا اللہ کاسمی صاحب سے وہ سٹیج پر تشریف لائیں دکٹر اجمل نیازی صاحب سے گزارش ہے کہ وہ سٹیج پر تشریف لائیں تاریخ عزیز صاحب شوکت علی صاحب جناب توفیق بٹ صاحب جناب عرفان خسرت صاحب ان سے گزارش ہے عارف لوہار صاحب سے گزارش ہے کہ سٹیج پر تشریف لائیں تو فیل اختر صاحب سے بھی گزارش کروں گا وہ بھی سٹیج پر تشریف لائیں اور یہ بھی ایک تاریخ خاتین حضرات رقم ہونے جا رہی ہے اب جب میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ ان سب ہستیوں کی موجودگی میں ونگ سے آپ جن دو شخصیات کو آتے دیکھیں گے وہ ہیں اتاولہ عیسی خیلوی اور سوال عیسی خیلوی تالیا رکھنی نہیں چاہیے بربور تالیا خواتین حضرات با عدب با مراد اور ایک یادگار تاریخی لمحہ اور بے شک جس نے عدب کیا اس نے دنیا کو بھی پایا اور آخرت کو بھی میں جناب ارپان صاحب سے بھی گزارش کروں گا تھوڑا سا آگے آجائیں اور شاکت علی صاحب بھی تو دواء کے لیے ہاتھ سر پٹھا لیں پرفارمنس تے پلے بسم اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین اییاک نعبدو و اییاک نستہین اہدنسرات المستقیم سرات اللزین ان آمتا علیہم غیر المغتوب علیہم ولد دوال میرے پروردگار آج جس بچے کے لیے ہم یہاں اکٹھے ہوئے ہیں یہ اس باپ کا بیٹا ہے جس نے اپنے سفر میں سینکڑوں سنگے میل چھوڑے ہیں اس بچے کو اس سفر میں بہت آگے بہت ترقی بہت ناموری بہت شورت اور بہت نیکی عطا فرمانا میرے مولا میرے مولا میرے مولا اس بچے کو اپنے خاندان کے لیے بہت نیک نام فرمانا میرے مولا میرے مولا ہم سب کی دعا قبول فرما اور تمام والدین کو ایسے ہی اولاد اتا فرما وما علینا اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ اس دعا کے بعد آپ کے سامنے لائف پرفارم کریں گے ساما علیسہ خیل ہوئی سلام علیکم ایریون تینکیو بہت بہت شکریہ اتنے بڑھوں کی بزرگوں کی اتنے نام اتنے مستند مطلب زمیداری بڑھ جاتی ہے بہت زیادہ میں یہ ایکسپیکٹ نہیں کر رہا تھا کہ اس طرح سے انٹرڈکشن ہوگی اس لیے کافی زیادہ مجھے میں کچھ کہنے کے لائک نہیں ہوں کچھ کہہ نہیں پا رہا لالا کتنا پیار کرتے دوں آپ دیکھ رہے ہیں یہ بھی دیکھ رہے ہیں اور اس کے علاوہ میوزک میں ان سے میں نے زیادہ لیکچر لیے نہیں ٹھیک کیونکہ پرائمری ہر ایک انسان کو جو ایک لیکچر ملنا چاہیے وہ انہوں نے مجھے دینے کی کوشش کی وہ یہ تھی کہ انسان انسان ہو تب آرٹ آرٹ کا سوچے اگر انسان میں انسانیت نہیں ہے تو آرٹ کا بلکل نہ سوچے آپ وقت آرہا 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 اور ساؤنڈ انجنیر بھی ہیں آپ ایک ایک بلکل بلکل یہ خود آپ کیا اپنی پسند کے ساؤنڈ بلکل بلکل کس طرح سے help out جیسا میوزک تم نے کیا جو آج ہم سنیں گے اس میں وہ سب آپ کا کیا اس کو دیزائن کرنے اس کو سنکتونائز اس کو سنکتونائز اس کو سنکتونائز ساؤن کو بلکل بلکل جتنے میوزیشنز ہیں ان کا بھی بہت رول ہے اکیلہ تم میرے سے نہیں سکتا تھا ان کی اپنی انپورٹ سائیں ان کو میں نے آن بورڈ لیا پھر جو چیز ہمیں سب کو پہ پسند آئی اس کو پہ ہم کری آن کر رہے ہیں دل بہت بڑا تمہارا کس سے لیا یہ والدہ سے آمی سے اور ان کا دل تو بہت بڑا لالا کھائیں ایک ہمیں ہاں بہر کچھ یہ تو ہے بلکل آنکھیں آپ کے جب دیکھو تو بلکل اممہ کی جلگ جو ہے وہ نظر آتی ہے اچھا what is so special about your album تیرے خیال میں اگر ہم بات کرے in one word اور in one sentence کیا کھو گے special i'm just trying to explain myself میں کوشش کر رہا ہوں کہ as an artist میں جو آگے دے سکھوں دوں کسی کا اس پہ انفلوئنس نہیں ہے کیونکہ اگر کسی کا انفلوئنس اس پہ آتا ہے تو وہ آرٹ ختم ہو جاتی ہے انسان جو پیش کرنا چاہتا وہ نہیں کر سکتا ٹھیک تو یہ بڑی بنیادی چیز جو ایک آرٹس کو سمجھنی چاہیے تو اگر ہم آپ کو جاننا چاہتے ہیں تو آپ کے میوزک کو ہمیں جاننا چاہیے جس طرح اگر ہم لالا کو جاننا چاہتے ہیں تو ان کے میوزک کو ہم جانتے ہیں آپ کی بہت ساری تالیاں لینے اتری آرہی